اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں عبدالشفیق خان رائے پوچھتی کر سے آپ تمام دوستوں کا استقبال کرتا ہوں اللہ آپ لوگ تندرست وصیحت مند اور پھر وافیت کے ساتھ رکھے اسی دعا کے ساتھ دوستو میں جو آپ لوگ خدمت میں نسکہ پیش کرنے جا رہا ہوں وہ مرد حجرات اور خواتین دونوں کے لیے ہیں نسکہ بہت ہی بہترین ہے عمدہ ہے اور آسان سا ہے بس آپ نے کچھ مشاکت بھی نہیں کرنی بنانے میں وہ نسکہ ہے کس لیے میں وہ بھی بتاؤں گا بس آپ سے اتنا کہنا چاہوں گا کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں سمجھیں اور میرے بتائیں انسکہ سے فیدہ اٹھائیں اور دوسروں کو فیدہ پہنچانے کے لیے ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ دوسرے بھی فیدہ اٹھا سکیں اور لائک کریں اور سبسکرائب لاجمی کرتے ہیں تاکہ جیسے ہی یوٹیوب پر میں نے ویڈیو اپلوڈ کرو آپ تک فوراں پہنچ سکے تو دوستو وہ نسکہ ہے کیا چیز کس مسئلے پر ہے یعنی آنکھوں کے نیچے جو ہلکے پڑھ جاتے ہیں یعنی جو سیاہ داگ پڑھ جاتے ہیں اس پر ہے بہت ہی امدہ ہے بہترین ہیں بس آپ کے اگر آپ نے اس نسکے کو مرض حجرات ہو یا خواتین ہو دس دن مسلسل اگر استعمال کر لیے تو آپ کے آنکھوں کے نیچے یعنی یہاں پر جو سیاہ دھبے داگ پڑھ جاتے ہیں تو انساءاللہ آپ کا یہ مسئلہ دس دن میں حل ہو جائے گا ویسے یہ کئی وجوہات اس کی ہو سکتی ہیں جن کو نیند کی کمی ہے ان کے یہاں کالے سیاہ داگ پڑھ جاتے ہیں اور دوسری چیز جن کو دھات کرو یعنی جریان کا مسئلہ ہے مرض حجرات میں ان کو ہو جاتا ہے خواتین کو اگر یہ مسئلہ ہے لیکوریا سپیت پانی یعنی وائٹ ڈسچارج کا تو ان کے یہاں بھی کالے دھبے پڑھ جاتے ہیں تو اگر یہ آپ کے اندر نہیں ہے اس کے باوجود اگر آپ کے آنکھ کے نیچے ہلکے یعنی سیاہ داگ نسانات ہیں تو اس نسکے سے آپ کا مسئلہ وہ حل ہو جائے گا تو چلیئے میں نسکے کی طرف آتا ہوں وہ نسکہ ہے کیا چیز آپ نے دس کس مثلے نہیں ہے دس خالی بجار سے آپ لے کے نہ آجائیں تھوڑا سو گرام یا دو سو گرام آپ کشمش لے لیں اس کے بعد اب آپ نے کشمش اچھی سنہری جو ہے وہ لیں بڑی کشمش لیں اس کے بعد دس عدد دس دانے کشمش رات کو ایک کپ پانی میں بھگو دیجئے اس کے بعد صبح آپ اٹھئے ان کو خالی جئے اور اوپر سے وہ پانی پی لیجئے تو انسان اللہ جو آپ کے آنکھوں کے نیچے سیاہ داگ ہیں وہ ہفتہ دس دن میں میرے اللہ نے شاہ تو ختم ہو جائیں گے بہت ہی امدہ بہترین یہ نسکہ ہے تو چلیے میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقی